السلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل ایس فور گرو میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن اور بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم مفسدات نماز کو بیان کرنے والے ہیں یعنی نماز کے اندر کیا کیا کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی کنفیوزن رہتی ہے کی مقتدی کسے کہتے ہیں منفرد کسے کہتے ہیں اور مسبوک کسے کہتے ہیں تو یہ ساری کنفیوزن انشاءاللہ میں دور کرنے والا ہوں تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوڈیفیکشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مفسدات نماز یعنی جن کے نماز کے اندر کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ اٹھارا چیزیں ہیں یعنی اٹھارا چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر بات کرنا جب ہم نے نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے تک یہ جو نماز کے اندر ہم رہتے ہیں اس نماز کے اندر بات کرنا چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو جان بوچ کر ہو یا بھولے سے ہو اگر کیسے بھی بات کر لی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں نے پچھلی ویڈیو واجبات والی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کوئی اگر واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز کے آخر میں اگر وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن مفصدات نماز کے اندر وہ نہیں ہے کہ اگر یہاں بھولے سے بھی بات کر لی تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی دوسرے نمبر پر ہے زبان سے سلام کرنا یا پھر سلام کا جواب دینا یعنی مال لو آپ نماز کے اندر ہے اور کوئی بڑا آدمی آگیا جس سے آپ کی جان پہچان ہے تو آپ کی نظر اس پر پڑ گئی یا اس نے سلام کیا تو دونوں میں سے چاہے آپ سلام کریں یا سلام کا جواب دے نماز کے اندر ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی تیسرے نمبر پر ہے کہ چھیکنے والے کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا یا پھر کسی دوسرے کی دعا پر آمین کہنا چھیکنے والے کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا چاہیے لیکن اگر آپ نماز کے اندر ہے اور باہر کوئی چھیکتا ہے تو اس وقت اگر آپ نماز کے اندر رہ کر چھیکنے والے کا جواب دیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی تو نماز کے اندر چھیکنے والے کے جواب نہیں دینا چاہیے اور اگر آپ نماز کے اندر ہے اور پاس میں بیٹھ کر کوئی دوسرا آدمی دعا مانگ رہا ہے تو اگر آپ نے اس کی دعا کے اندر آمین کہا نماز کے اندر رہتے ہوئے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور چوتھے نمبر پر ہے کہ کسی بری چیز پر یا کسی بری خبر پر انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون پڑھنا یا پھر کسی اچھی خبر پر اور خوش خبری پر الحمدللہ پڑھنا یا پھر کسی عجیب اور تعجب میں ڈالنے والی خبر پر سبحان اللہ کہنا مان لو مثال کے طور پر آپ نماز کے اندر رہو اور کوئی بہار سے دوسرا آپ نماز کے اندر رہتے ہوئے انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون پڑھ دیا یا پھر آپ نماز کے اندر ہو کوئی شخص آ کر آپ کو خوش خبری دیتا ہے کہ آپ کو اولاد ہوئی ہے یا پھر آپ نماز کے اندر ہیں تو آپ کو کوئی تعجب والی خبر دیتا ہے کہ کہیں سے آپ کو پیسے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی لیکن وہ آ کر بتاتا ہے کہ وہاں سے آپ کو پیسے مل گئے ہیں تو یہ تینوں چیزیں چاہے وہ خوش خبری ہو چاہے وہ بری خبر ہو چاہے وہ تاجب میں ڈالنے والی خبر ہو اگر نماز کے اندر رہتے ہوئے ان کا جواب دیا الحمدللہ یا فر سبحان اللہ یا فر انہا لیلہ و انہا لیلہ ایراج ان کے ذریعے تو نماز ٹوٹ جائے گی پانچویں نمبر پر ہے درد اور رنج کی وجہ سے آہ یا اوف کرنا اگر کوئی آپ کو درد ہے یا کوئی آپ کو تکلیف ہے تو نماز کے اندر اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے نماز کے اندر یہ ظاہر کیا اور آہ یا اوف تکلیف کی وجہ سے کرنے لگے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اور چھٹے نمبر پر ہے اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لکمہ دینا یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ اپنے امام مطلب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو اور امام کوئی قرات بھول جاتا ہے اور آپ کو وہ قرات یاد ہے تو آپ اپنے امام کو بتا سکتے ہو لیکن اگر آپ نماز میں ہو کوئی دوسرا آدمی اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ دوسرا آدمی قرات بھول جائے اور آپ اس قرات کو اپنی نماز میں رہتے ہوئے بتاتے ہو تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی ساتھوے نمبر پر ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے نیت باندھنے سے پہلے سامنے قرآن شریف کھول کر رکھ دیا اور آٹھوے نمبر پر ہے کہ قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت اور بڑی گلتی کرنا یعنی ایسی گلتی جس کے کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں تو اگر ایسی گلتی کوئی قرات کرتے ہوئے کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور نوے نمبر پر ہے عملے کسیر کرنا عملے کسیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر ہیں اور آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں یعنی اپنے بدن سے کھیل رہے ہیں مطلب کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ باہر سے دیکھنے والا شخص وہ اس کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آدمی نماز کے اندر ہے ہی نہیں تو اس کو عملے کسیر کہتے ہیں تو اگر یہ عملے کسیر ہو گیا نماز کے اندر تو نماز ٹوٹ جائے گی دسوے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر کھانا یا پینا جان بوچ کر ہو یا بھولے سے یہاں پر بھی یہی قید ہے چاہے جان بوچ کر ہو چاہے بھولے سے ہو نماز کے اندر اگر آپ نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے اب دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی گیاروے نمبر پر ہے کہ دو صفوں کے مقدار چلنا یعنی دو صفوں کے برابر دو صف جتنی ہوتی ہے جتنا مقدار ہوتا ہے اتنی مقدار اگر آپ نے نیت بانتے ہوئے ادھر سے ادھر ہو گئے یا پھر دائیں سے بائیں ہو گئے آگے سے پیچھے ہو گئے دو صفوں کے مقدار کے برابر تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی باروے نمبر پر ہے کہ قبلے کی طرف سے بینہ کسی عذر کے اپنے سینے کو پھیل لینا کسی اور جانب یعنی جب ہم نماز پانتے ہیں تو قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بغیر کسی عذر کے اگر ہم اپنے سینے کو قبلے کی جانب سے ہٹا کر کسی اور رکھ کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی تیروے نمبر پر ہے کہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا اگر ہم ناپاک جگہ پر سجدہ کریں گے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی چودوے نمبر پر ہے کہ سطر کھولے ہونے کی حالت میں ایک رکن کے بقدر ٹھینڈنا یعنی اگر نماز کے اندر کسی کا سطر کھل گیا مرد کے سطر کتنا ہے ناپ سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کا سطر کتنا ہے کہ صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ گٹوں تک اور دونوں پہ ٹکنوں تک چھوڑ کر پورا بدن عورت کا سطر ہے تو اگر کوئی مرد یا کوئی عورت نماز کے اندر ہے اور اس کا سطر کھل گیا تو سطر کھلنے کی حالت میں اگر وہ ایک رکن کے بقدر رکے گا ٹھہرے گا اسے بند نہیں کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رکن کتنا ہوتا ہے کہ تین بار آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکے اتنی دیر یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم کو ایک رکن کہا جاتا ہے پندروے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر ایسی دعا مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جا سکے مثال کے طور پر اللہ مجھے سو روپے دے دے ایسی دعا نہ مانگے جو آدمی اسے مانگا جا سکتا ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم دعا کریں گے تو اس سے تو نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے تو یہاں پر نماز کے اندر دعا مانگنے سے مراد یہ ہے کہ نفل نماز کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے یعنی اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس نفل نماز کے اندر ہی اللہ تعالی سے دعا مانگ سکتا ہے وہ اپنی دل کی بات اللہ تعالی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اللہ تعالی سے مانگ سکتا ہے تو یہاں پر نماز کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز کی نیت بانتا ہے پھر وہ نماز کے اندر ہی اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ مجھے سو روپے دے دے تو اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یہاں پر جو دعا مراد ہے وہ نماز کے اندر ہی دعا مراد ہے نماز سے باہر دعا مراد نہیں ہے سولوے نمبر پر ہے کہ درد یا مسیوت کی وجہ سے نماز کے اندر اس طریقے سے رونا کہ اس کے اندر حروف ظاہر ہو جائے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نماز کے اندر اگر کوئی تکلیف یا درد کی وجہ سے وہ نماز کے اندر اس طریقے سے مطلب آواز کرتا ہے کہ اس کے اندر حروف ظاہر ہو جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور سترے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر کہہ کہہ مار کر ہسنا یعنی کھلکھلا کر ہسنا اگر کوئی نماز کے اندر کھلکھلا کر ہستا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اٹھارہ نمبر پر ہے اور لاشت نمبر پر ہے کہ امام سے آگے بڑھ جانا یعنی امام اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی اگر امام سے آگے بڑھ جائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی چلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنفیزن دور کر دیتا ہوں کہ مقتدی کسے کہتے ہیں اور منفرد کسے کہتے ہیں اور مسبوک کسے کہتے ہیں مقتدی اس کو کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہو کر امام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھتا ہے مالو جماعت کے اندر نماز ہو رہی ہے ایک تو امام ہوتا ہے اور امام کے پیچھے جتنے بھی لگتے ہیں اس کو مقتدی کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے مسبوک مسبوک کسے کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر نماز پڑھ لے ہیں تو نماز پڑھنے کی حالت میں ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ جاتی ہے چھوٹنے کے بعد جو آدمی پیچھے سے آ کر اب نیت باندھ رہا ہے جماعت کے اندر شامل ہو رہا ہے تو اس کی ایک یا دو رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اس آدمی کو مسبوک کہتے ہیں یعنی اس کو جماعت تو مل گئی لیکن اس کی ایک رکعت یا دو رکعت یا تین رکعت چھوٹ جاتی ہے یعنی اگر کسی کی رکعت چھوٹ گئی تو اس کو مسبوک کہتے ہیں اور منفرد اس کو کہتے ہیں جو اپنی نماز الگ تنہ تنہا پڑھتا ہے تو اس کو منفرد کہتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے سبھی دوستوں تک پہنچے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ